انیس سو سنتالیس پاکستان اور انڈیا کی ازادی کی کہانی چودہ اگست انیس سو سنتالیس وہ تاریخ ہے جب ایک تاریخ نے ایک نئی تاریخ رکم کر دی برے سغیر پاک کو ہند کچھ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ازاد ہونا تھا لیکن فی الحقیقت پاکستان کو ازادی ایک دن پہلے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مل گئی کیونکہ واسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آدھی رات کو انڈیا کی رسومات میں نئی دلی میں شامل ہونا تھا کراچی میں ایک تقریب میں پاکستان کی جو ازادی ہے وہ رات ساڑھے گیارہ بجے ہو گئی تھی لیکن برے سغیر کی ریڈیو سٹیشن تھے ابھی تک وہ یہی بتا رہے تھے کہ آل انڈیا ریڈیو ہے اور پوری قوم بے تابی کے ساتھ ایک اعلان کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ پاکستان ازاد ہو چکا ہے اور پورے گلی محلوں میں آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے خنجر زنی جاری تھی تضاب کی بوتلیں بھر بھر کے ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی کافلے اپنے لاوارس بچوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے اپنے ملکوں کی طرف رمہ دوان تھے بہت سے قربانیوں کے بعد چودہ گستو نیس سو سنتالیس کو رات ساڑھے گیارہ بجے ریڈیو سٹیشن نے اعلان کر دیا یہ پاکستان ریڈیو ہے اس کے بعد بارہ بجے انڈیا ازاد ہو گیا